السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد انتیاز پلامی معزز ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹریل میڈیا پر مشہور اسلامی سکولر حضرت مولانا و مفتی طارق مسو صاحب دامت بلکاتم العالیہ کے خلاف طفان بتمیزی کھڑا ہے مفتی صاحب کو گستاخ رسول گستاخ صحابہ ثابت کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کی جا رہی ہے دراصل مفتی صاحب نے ابھی ایک پروگرام میں قرآن کریم کے متعلق کچھ باتیں کہیں ہیں وہ کیا مفتی صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حروف محفوظ ہیں اور قیامت کی صبح تک اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کی حفایت کی ذمہ داری لی ہے چنانچہ اگر بظاہر کوئی گرامر کے اعتبار سے قائد زابطے کے اعتبار سے نو اور صرف کے قائدے کے اعتبار سے کوئی لفظ غلط نظر آوے ایسا لگے کہ قائدہ تو یہ ہم نے پڑھا ہے لیکن قرآن کریم کا رسم الخط ایسے ہے قرآن کریم میں یہ الفاغ استعمال ہوئے ہیں تو اگر بظاہر ہمارے اور آپ کے قائد زابطے کے مطابق وہ غلط نظر آ رہے ہوں اصل میں حقیقت میں وہ غلط نہیں ہیں بلکہ بظاہر وہ غلط نظر آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم میں اس طرح جو لکھا گیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اللہ پاک اسے قیامت تک باقی رکھے گا اب کوئی شخص قیامت کی صبح تک کوئی شخص یہ نہیں کہا سکتا کہ قائدہ یہ ہے زابطہ یہ ہے اور الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں تو چلو ہم اسے درست کر دیں کوئی چاہ کر بھی درست نہیں کر سکتا مفتی صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں کچھ ایسی باتیں ان کے زبان سے نکلیں کچھ ایسی بات یا ایسے انداز میں انہوں نے بیان کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگنے لگا کہ مفتی صاحب نے نعوذ بللہ صاحب اکرام پر تانہ دشنے کی ہے یا حضور پاک علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی ہے بہرحال پہلے آپ مفتی تاریخ محسوس صاحب کی زبان ہی مفتی صاحب کی باتیں سن لیں جن باتوں پر گرفت کی جا رہی ہے جن باتوں کو لے کر کے ہنگامہ کیا جا رہا ہے پہلے آپ آوڈیو کے شکل میں سن لیجئے ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا جمعہ بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے ابھائی بھائی کیوں کھونو کر رہے ہیں خود بول رہے ہوں کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے مَا تَحُتُّهُ بِي أَمِينِ قرآن کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں حاضرے کبھی نہیں لکھا ایک لفظ نہیں لکھا جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید انہیں ثابت کو بلا رہے ہیں کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں بھئی لکھو لکھو اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فران لکھو آیا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے تھے تو بعض دفعہ قاتل سے گرامر ہی غلطی ہوئی لکھنے میں ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے سینٹنس پہ یا فیل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی سمجھ آری بات کیلئے آری ہے حبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کی اپنی زبان سے لینستان تو کارٹب نے کیونکہ آن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کارٹب نے اس وقت لکھ دیا نون کے مجھائے عرب دال لیا جو تنوین کی احامت ہے یہ گرامر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسن کیا ہے اور کبھی بھی عربی میں سینٹنس کے تنوین نہیں ڈال ہو گئے معزد ناظرین حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے قائد زابطے کے خلاف کتباتیں لکھی نبی پاک علیہ السلام چونکہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے اس لئے اس کا صدھار نہیں کیا اس کو درست نہیں کیا تو وہ غلطی ویسے ہی رہ گئی لیکن اس کے باوجود قیامت کے صبح تک اسی حالت میں وہ چیز یا وہ الفاظ رہیں گے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اسے لے کر کے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اور بظاہر جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے اس سلسلے میں حضرت مولانا ڈاکٹر منظور منگل صاحب نے بہت شاندہ طریقے سے وضاحت کی اور یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کا جو رسم الخط ہے وہ توقیفی ہے وہ کسی قائدے کا محتاج نہیں ہے بلکہ قائدے گرامر تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ لکھاوٹ قائدے کے خلاف ہے یہ غلط ہے چونکہ قائدے تو بعد میں بنائے گئے ہیں اور رسم الخط جو قرآن کریم کا یہ توقیفی ہے کسی قائدے کا محتاج نہیں ہے بلکہ قائدہ قرآن کریم کے رسم الخط کا محتاج ہے بہرحال مفتی صاحب کی باتوں پر جب گرفت شروع ہوئی اور لوگوں نیشنل میڈیا پر ہنگامہ کرنا شروع کیا تو مفتی تاریخ مسعود صاحب کا وضاحتی بیان آ چکا ہے آپ اسے سماعت فرما لیجی اس کے باوجود اگر سمجھ نہ آوے اور مزید تحقیق کرنے کے ضرورت پڑے یا تفسیر کرنے کے ضرورت پڑے تو انشاءاللہ تفسیل گفتگو اپنی زبان میں پھر کسی ویڈیو میں ہم کریں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ یہ سن لیجیے کہ مفتی تاریخ مسعود صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں کیا باتیں کہی ہیں اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم میں سفر میں ہوں اور نیک برک پرابلم کی وجہ سے بار بار سینلل چکے ڈراؤک ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں ماذا اللہ نقلِ کفر گریمر کی غلطی آئیں جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر زانگیلی حاصل میں کوئی لڑکی رکھنے میں جاہی لہاسل پرکس کو بڑی حکمت ہے گرہ کی ان سے اگر زانگیلی حاصل میں مجھلے گیا گرہ کی ان سے اگر زانگیلی حاصل میں مجھلے گیا ہم نے اس قرآن کی فاضح تیسے کی ہے کہ اگر زانگیلی حاصل میں کوئی لڑکی رکھنے میں جاہی لہاسل پرکس کو بڑی حکمت ہے ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی کیسی کھرکشن کی اسی کو یادت نہیں جو ہے جیسے نے لیتا کیا ہے سے کہ اس میں آرے ہوں یوں کوئی تعالیٰ کی عیقی لیتا کیا ہے ان میں بھائی نہیں آتی ہی نہیں آتی ہاں ہے تو وہ نہیں رومایا ہے اس کو پیدا ہی ہے جیسے ہی دکا کی وقت اطیقی ہے کہ اس کی نیتا کی انسi ہے اس ناکھر یادتا کی روگی ہے اس کو ٹھی دکا نہیں ہے تلنچ ہی سائلہ کو پانچے کرنے گا ہے قرآن مجید میں لنس فام بن ناسیہ یہ لفظ عام قائدوں سے ہٹ کر ہے عام قائدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبران کے ساتھ لکھتے ہیں الف نہیں لکھتے عام قائدہ تو صحابی رسول نے اس کو عام قائدے کے سخی کے خلاف لکھا ہے تو اس عام قائدے کے خلاف کو میں نے ہوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے ظاہری لحاظ سے ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے ظاہری لحاظ سے یہ عام قائدے سے بلکل ہٹا ہوا ہے سو فیصد ہٹا ہوا ہے یوں کہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے ان کا منٹل لیول اتنا ہونچا نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے تو میں اپنے الفاظ پر مادرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں لیکن میرا منشاہ ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پر ہو رہا ہے قرآن کی صداقت پر ہو رہا ہے اس کہیے کہ ایک لفظ جو ہے وہ لوحہ محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے تو موزد ناظرین آپ نے سنا کہ مفتی تاریخ محفوظ صاحب بھی اپنے وضاعتی بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے جو بات کہیے وہ بظاہر کی بات کر رہا ہوں سورتن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فلان قائدے کے لحاظ سے یہ اس کے لکھنے میں مشٹیکس ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ ظاہری اعتبار سے ہے ورنہ حقیقی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی مفتی تاریخ محفوظ صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ تعبیر میں غلط ہوئی ہے یا پبلک میں عوامی گفتگو میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تو میں اس کے لئے مذہر چاہتا ہوں لیکن ہرگز بھی گستاخی کرنے کے لئے یا قرآن پر اعتراض کرنا ہمارا مقصد ہرگز نہیں تھا بلکہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر بظاہر ہمارے اور آپ کے قائدے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی منشاہ کے مطابق ہے اور قیامت تک اسی حالت میں وہ الفاظ رہیں گے کسی کو درست کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ پوری تفسیر مفتی صاحب نے کر دی ہے اب اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے ویسے آپ اس سلسلے میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے کمینٹ بوکس میں ضرور لکیں ویڈیو کے لائک کرنے سے خوب شیئر کر دیجئے تاکہ حقیقت کا علم ہر شخص کو ہو سکے شکریہ ازاک اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ